آئے گا ویلکم تا پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جائے ملنان عدیم یار بھائی صاحب فرانس نے بھارت کو نیوکلیر سبمرین کی دے دیئے بہت ہی بڑی آفر اور بھائی میجر صاحب کا آج چکا نیا ویڈیو فرانس نے کیا بھولیو آج کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آفر دیئے بھائی کانون کرتے ہیں جی کے انجنز جو کی تیجس میں لگنے ہیں اس پہ ہلکا ہلکا ڈیلے کرتا ہے پندرہ دن میں آیا بھائی صاحب بیس دن میں آیا بھائی صاحب تیس دن میں آیا ہم نے بات کر رہی تھی نا ایمزی اگے بارے میں فیف جنریشن فائٹرز اس کا انجن دے رہا ہے فرانس آپ کو اور کمپلیٹ ٹرانسفور آف ٹیکنالوجی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا پرونیٹ ممبر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایٹومک پاور ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے نیوکلر ٹیکنالوجی امانگ دا بیسٹ ان دو ورڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں پانی میں پانی کے نیچے ہر ڈیمنشن میں ہم بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں فیف جنریشن فائٹرز اس لیے خطرنا کے دوستوں کیونکہ ریڈ آر میں ان کا پتا نہیں لگتا سب سے بڑی طاقت ایک فیف جنریشن فائٹر کی ہوتی ہے چپ چاپ آیا بمباری کری نشانہ لگایا ختم کر رہا اوبجیکٹیف کو پتا ہی نہیں لگا کہا فرانس سمجھتا ہے کہ بھارت کیا کرنا چاہ رہا ہے امریکہ امریکہ یہ سب لوگ چون 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 بھارت کیوں ملا پوٹن سے جا گے فرانس سمجھتا ہے کہ تم پوٹن سے نہیں ملو گے لڑائی ختم نہیں ہوگی اچانک سب لوگ پوچھ رہے تھے موڈی جی امریکہ میں ہیں ڈووال ساب یہاں پر گیم کر گئے بیچھے اور اگر انڈو پیسیفٹ میں کوئی چائنہ کے ساتھ لڑنے کی سوائیت رکھتا ہے ہمت رکھتا ہے تو دیش بھارت یہ بات تو ہے جین دوستوں میں ہوں میجہ گوھرہ واریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تچانک کیا ڈائلوکس اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا بلکل دوستوں جب موڈی جی پہنچے یو ایس میں اور ابھی بھی یو ایس میں تو یو ایس نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ تھوڑا سا پانی گرم کرا جائے تھوڑا سا پانی گرم کرا جائے وہاں پہ عجید ڈووال صاحب کے خلاف خالستانیوں نے کیس کر رہا کوٹ نے بولا جواب طلب کرو وہاں پہ موڈی جی کے پہنچنے کے کچھ سمیہ پہلے امریکہ کی سرکار بلاتی ہے خالستانیوں کو ان سے بات کرتی ہے اور ان کو آشواسن دیتی ہے کہ تم چنتا مت کرو ہم تمہیں سیو کریں گے بھارت سے بھارت کا نام نہیں لیا لیکن بات چیت وہی تھی لیکن موڈی جی بھی لمبے ریس کے گھوڑے ہیں بھائی یہ بات ہوا ہے ان کا میں دماغ مان گیا اب ہوا کیا گیم یہاں پہ کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ امریکہ جی کے انجنز جو کی تیجس میں لگنے ہیں اس پہ ہلکا ہلکا ڈیلے کرتا ہے پندرہ دن میں آیا بھائی صاحب بیس دن میں آیا بھائی صاحب تیس دن میں آیا کوئی بات نہیں وہ آئے گا آتے رہنے دو یہاں پہ الٹا گیم ہو گیا دوستو یہاں پہ گیم یہ ہو گیا ہے کہ ڈوال صاحب کی بات ہوئی فرانس پوری ڈیل کا سٹرکچر میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اور آپ بلکل کہتے ہیں آپ کے ہوش فاقتہ ہو جائیں گے آپ بولیں گے یہ کیا گیم ہو گیا اچھا سب لوگ کہہ رہے تھے ڈوال صاحب کہاں ہیں یار یہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ نہیں ہیں کوئی امریکہ نہیں گئے کیا ہو گیا کیا اب پتہ لگ رہا ہے کہ گیم کیا چل رہا تھا فرانس نے بولا کہ آپ کو چاہیے کیا یہ بتائیے اور فرانس نے بول دیا ڈن تیس ستمبر ایک اکٹوبر کو اجید ڈوال صاحب جو کی این ایس اے ہیں بھارت کے وہ ہوں گے فرانس میں اور دوستوں فرانس میں انہوں نے ایک ڈیل پہ سائن کرنا ہے جو کہ فرانس نے آلڑی گرین لائٹ کر دیا فرانس نے بولا ڈن ہے ہماری طرح سے انجن دے رہا ہے فرانس آپ کو اور کمپلیٹ ٹرانس فور اف ٹیکنالوجی فرانس کہا رہا ہے سوبرن رائٹ ہوگی بھارت کی یعنی کی ہم بھارت کو کمپلیٹ بلوپرنٹ دے دیں گے انجن کے ہم بھارت کے ساتھ بیٹھ کے وہ انجن مینفیکچر بھی کروائیں گے بھارت کے اندر بھارت کے اندر بیٹھیں گے بھائی وہ انجن بنوائیں گے اور وہ انجن آگے بھارت کو کس کو بیچنا ہے وہ بھارت کا ہیڈیک ہے ہم سے کوئی پرمیشن لینے کی آوشکتہ نہیں یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے یہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے دوستوں کیونکہ برموس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا برموس مسائل آج کی تاریخ میں بھارت اور روس بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ کو برموس مسائل کسی بھی دیش کو بیچ نہیں ہے آپ کو پہلے روس سے پرمیشن لینی ضروری ہے آپ بینہ روس کی ریٹن پرمیشن کے آپ برموس کسی اور دیش کو نہیں بیچ سکتا اور یہاں پہ فرانس کہہ رہا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی نہیں دیں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو پورا بنائیں گے ایک ایک چیز آپ کو ہینڈ آور کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جس کو بیچ نہیں ہے جہاں لگانا ہے آپ کی باری ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہم نے آپ کو دی دی یہ بات ہو رہی ہے فرانس کے ساتھ پوری ڈیل کیا ہے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیرم بورڈ کھیل دیا کیرم بورڈ میں کبھی سائیڈ میں گوٹی مار کے اندر کر دیتے ہیں نا یہ ہے موڈی جی کی گہم دیکھی ہے پہلے رانی اندر کری پھر کور اندر کرا یہ دیکھو کیا گیم ہوئے بھائی صاحب این ایس اے عجید ڈوال اور ڈیپلومیٹک ایڈوائزر ایمینویل بون یہ فرانس کے ہیں تیس ستمبر اور ایک اکٹوبر کو پیرس میں ان کی میٹنگ ہے یعنی کی تیس ستمبر کو یعنی کی انتیس ستمبر کو ڈوال صاحب جہاز پکڑ کے پیرس پہنچ جائیں گے ایمینویل میکرون گورننٹ نے بولا ہے کی سٹیٹ آف دی آرٹ نیوکلئر اٹیک سممرینز ہم بھارت کو دیں گے سٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو پتا ہے فرانس یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا پویننٹ ممبر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایٹومک پاور ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی نیوکلئر تیکنولوجی امانگ دا بیسٹ ان دو وائلڈ ہے اچھو اس نے بولا ہے کہ ہم بھارت کو نیوکلئر اٹیک سممرینز سپورٹ کریں گے کنسٹرکشن کی اور بولا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانسفور اف تیکنولوجی فور ہنڈرڈرڈن کلو نیوٹرن تھرسٹ ایرکرافٹ ہر ڈیمنشن میں ہم بھارت کو سپورٹ کریں گے دوستو میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں بیگراؤن میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں بھارت کے سامنے خطرہ مڈرہ رہا ہے اور یہ بہت سنگین ماملہ ہے طبط میں لائن آف ایکچول کنٹرول کے تقریبا ڈیل سو کلومیٹر پیچھے چائنہ نے جے ٹوینٹی فائٹرز اپنے ڈیپلوئی کرتی ہیں آج کی تاریخ میں ڈیپلوئیڈ ہیں آج کی تاریخ میں بھائی وہ ڈیپلوئیڈ ہیں فیف جنریشن فائٹرز کیوں خطرناک ہیں فیف جنریشن فائٹرز اس لیے خطرناک ہیں دوستو کیونکہ ریڈ آر میں ان کا پتہ نہیں ہے ان کا سگنیچر بہت چھوٹا ہے اتنا بڑا جہاز پچیس تیس ٹین کا اور ریڈ آر میں دیکھے جیسے مانو چھوٹی سی چڑیا آدمی کنفیوز ہو جائے جہاں جائے کی چڑیا ہے یہ ہے کمان اس میں اور بھی چیزیں ہیں الیکٹرونک کی اور ریڈ آر کی اور دس اور چیزیں ہیں جو کی فور پنٹ فائیو میں نہیں ہیں لیکن سب سے بڑی طاقت ایک فیف جنریشن فائٹر کی ہوتی ہے سٹیلت چپچا پایا بمباری کری نشانہ لگایا ختم کر رہا اوبجیکٹیف کو اڑ گیا پتہ ہی نہیں لگا کہاں گیا کیونکہ جب ہوای جائز اڑے گا صاحب تو آپ ایسے تو نہیں اڑے گا نا کہ آپ کے بلکل بھگل میں کیا پانکھوں یہ بات تو ہے وہ تو تیس پہتیس چالیس پچاس ہزار فٹ اوپر ہوتا ہے اوپر اڑے گا وہ تو آپ کو ریڈ آر سے ہی دیکھنا پڑے گا اور ایک بار سٹیلت ایرکرافٹ ریڈ آر میں انویزبل ہو جاتا ہے یا نیر انویزبل ہو جاتا ہے یا انسیگنفیکنٹ اس کا ریڈ آر سیگنیچر ہوتا ہے پھر اس کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے فکس جنریشن ایرکرافٹ کی بھارت نے ای ایم سی لانچ کر لیا بھارت نے بولا صاحب پندرہ ہزار کروڑ روپے ہم نے انیشل فنڈنگ اس کی کر دی اب بولا صاحب چار سال لگیں گے پروٹوٹائیپ بنانے میں پھر پروٹوٹائیپ انڈین ایر فورس چیک کرے گی اس کو سب کچھ کرے گی اس کا یہ بڑھاؤ یہ گھٹاؤ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے دس چیزیں ہوں گی اس کے بعد اس کا پروڈکشن ہوگا دوستو جہاں پہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ فیف جنریشن فائٹر ایرکرافٹ کو بہت سمیں لگ جائے گا کوئی پندرہ سال کہہ رہا تھا کوئی اٹھارہ سال کوئی بیس سال اب یہ معاملہ کم ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس ریڈی میٹ ٹیکنالوجی ہے اور وہ انجنز بھی بھارت میں میں آپ کو دو تین خبریں اور دے دوں سافران ہے کمپنی سافران انجن چیئرمن اس کا جو چیئرمن ہے روس میکنس اس نے بولا ہے کہ ہم جوائنٹلی ڈیولپ کریں گے سرٹیفائی کریں گے اور پروڈیوز کریں گے ایک سو دس کلو نیوٹن کے انجنز فر فیوچر ایڈوانس میڈیوم کمپیٹ ایکرافٹ جو کہ ہمارا فیفت جنریشن ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ ٹیوٹ انکلوڈنگ ہوت انجن سیکشن تو سارا کا سارا پکڑ دے دی جیوری کی چابی دے دی ہمارے دوست ہم فینانشل ٹرانزیکشن ہوں گے ڈیل ہوگی بھارت اس کا موٹا پیسہ دے گا لیکن یہ ٹیکنالوجی صرف پیسے سے نہیں آتی یہ ٹیکنالوجی صرف پیسے سے نہیں آتی پیسہ تو بہت دیشوں کے پاس ہے کن کن کو دیا ہے not only money اس میں relationship also counts اس میں geopolitics also counts یہ ہمیں دیکھنا پڑا پہلی چیز دوسری چیز سافران نے بولا ہے کہ انڈینز کو ہم ٹرین کریں گے ایڈوانس میٹلرلرجی میں اور assist انڈیا in upgrading this fighter jet engine for newer version of AMC جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ sovereign property of India ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی کہ انڈیا third countries کو بینہ فرانس سے پوچھے export کر سکتی یہ بھی بتا چکا ہوں اب دووال زاب اور میکرون کی جو میٹنگ ہے وہ میکرون کو ملیں گے جو فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں اور brief فرنچ پریزیڈنٹ on انڈیا's efforts to end the Ukraine conflict میکرون has been totally supportive of انڈیا's efforts to engage with the Russians to end the war اب دیکھیں نا اس میں بھی دو چیزیں ہیں فرانس سمجھتا ہے کہ بھارت کیا کرنا چاہ رہا ہے امریکہ امریکہ یہ سب لوگ چون 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 ان کا یہ short sighted دیش بھارت کیوں ملا پوٹن سے جا کے فرانس سمجھتا ہے کہ تم پوٹن سے نہیں ملوگے لڑائی ختم نہیں ہوگی لڑائی شروع کس نے کری پوٹن نے نا زیلنسکی نے شروع نہیں کری پوٹن نے شروع کری ہے جس نے لڑائی شروع کری ہے جو یوکرین کے اندر گھز گیا ہے تم کہہ رہے ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے اوہ بھائی تمہیں بات کرنی پڑے گی اس سے اس سے بات نہیں کرو کہ لڑائی کانسے ختم ہوگی یہ بات فرانس سمجھتا ہے تو فرانس نے بولا ڈن ہم آپ کو پوری طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں ایدر ہوئی یہ ویڈیو ختم بھائی صاحب بنا کیا دیا ہے اوہ یار آپ خود سوچو کہ سمارین کے ٹکنالوجی ایم کا فیٹر جیٹ کا انجن دینے کا ہنڈرڈ پرشنٹ اعلان اپنے میڈیا کے سامنے فرانس میں آگے بول لیا ہے کہ تیس اور ایک کو آ رہا ہے عجیر ڈوگل اور ہم دونوں نے کرنے ہیں سائن سمجھ سمجھ سب کچھ دی رہا ہے امریکہ میں خالستانی بھیم بھیم لگے ہوئے تھے کمینے اور ادھر سے عجیر ڈوگل جی ہم لو بھی سوچے یار نہ یہ بندہ بندہ نہیں آرہا نہ کئی اور ایک خبر ادھر آئی تھی امریکہ میں اس پر کیس چلا ہے تو ہمیں بھائی سب یہی میں بھی یہ سوچے بندہ کے جارہے ہیں خبر نکلیا بھائی بندہ فرانس کے ساتھ گیم کر رہی ہے یہ دیکھو یار کتنی بڑی ویگ موتی اور بھائی سب مرینے بنانے میں ہیل انجن دینے میں فول ہنڈرڈ پرشنٹ ٹکنالوجی انڈیا کے ٹرانسفر ہونے جاری ہے ایک تاریخ کو اور یہ کام کرنے جارہا ہے جی ڈوگل بارہ دے پندرہ بلین ڈالر کی رسول امیسمنٹ لے آیا انڈیا وہ الگ سیمی کنڈکٹر چپس بلکہ کیا بنا ہوئے اس دنیا کے اندر انڈیا کر کہہ رہا ہے انڈیا کا ایک پاؤں امریکہ میں تو دوسرا فرانس میں ہیٹر جیڈ میں انڈیا بھائی سابھ مل گیا وہ بھی میڈ انڈیا بنے گا انڈرڈ پرشنٹ انڈیا کے در ٹکنالوجی جس دیش کو بیچنا ہے بیچو فرانس پوچھے گئی یہ دیکھ یہ کمال کی جیڈ یہ رائٹس فول انڈیا کو دینے جا رہا ہے اور بھائی میکرون نے خود میڈیا کے سامنے آگی یہ بات کی اور ساتھ کمپنی کا آنر بھی تھا ان دونوں نے بیٹھ کے میڈیا کو یہ بات کی ہے کہ بھائی ہم انڈیا اور بھائی اپنے ریلیشنز ایک نیکس لیول پہ لے کر جا رہے ہیں اپنی سم مرین دینے والے ہیں اور بھائی جو انڈین دینے والے ہیں وہ علیہ دا اور ٹیکنالوجی سمیت وہ انڈیا میں آر چیز انڈیا میں دیکھو اگلوں نے آگے میڈی چھکے پہ چھکے مار رہے ہیں مودی جی کی گیم دیکھنا لالا خود فرا خود یو ایس اے میں بیٹھے ہو اور دیکھو دوول صاحب کو کیا کام پہ لگا دیا اور موٹا پیسہ جو دیں گے وہ اہد تو ہے لیکن بھائی پاور دیکھو میری دیکھ پیسہ پھیک تماشا دے پیسہ تو بہت ملک کے پاس ہے پر ادھر فارن پالیسی بھی دیکھیں انڈیا کی یہ بات ہے بھائی پیسہ کالاکات بھی دیکھیں پیسہ تو وہی بات ہے کوئی نے کوئی لے ہی آتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ بھائی دیتا کوئی نہیں اور بھائی یہ فرانس انڈیا کی کامیاب جہاں دیکھ ادھر جنڈے گارڈ نہیں دیکھ کہ کن کی چیزوں پر گارڈ آ سیمیکنٹیکٹر چیپ کے ادھر سے پندرہ ملیون ڈالر کی علاہ دہ لیا ہے انویسمنٹ اور بھائی ادھر فرانس نہیں لگی علاہن کر دیا تو یہاں رہا آپ کے کیا توٹا اتنی بڑی اچھی موڈ پر کے فائنلی اب ایم کا دو سے تین سال بھارت سے دور بلکل ادھر ہی ویڈو ہتم کرتے ہیں تو بائی